بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مسٹر محنبا میں خوش شام دید دوستو بڑے لوگ کومیس میں پوچھتے ہیں کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ سر سب سے آسان اور لین ارننگ کیا ہے سب سے آسان کوئی طریقہ بتائیں سب سے ایزی میتھڈ بتائیں جو کہ ہم کر سکیں ہمیں پتہ نہیں ہے تو آج کی ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں دو میتھڈ بتانے والا ہوں جو بہت ہی آسان ہے لیکن کیا ہے جنون چیز بتاؤں گا جنون اس لئے بتاؤں گا کہ کام آسان بھی ہو اور کام کرنے والا بھی نہ ہو تو پھر فیدہ نہیں ہے ایسی چیز بتاؤں گا جو آسان بھی ہو جو ہنڈرٹ پرسینٹ آتھینٹک بھی ہو اوریجنل بھی ہو جس پر آپ کام کریں آپ کو پیسے بھی ملیں یہ نہ ہو کہ آپ کام کریں اور آپ کو پیسے نہ ملیں ایسے نہیں ہمیشہ اوریجنل اور آتھینٹک کام بتاؤں گا بہت ہی سمپل سی چیز ہے میں آسان سی چیز بتانے والا ہوں وہ غور سے سمجھنا اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا آپ کو سمجھانے کی آپ نے پوری کوشش کرنی ہے سمجھنے کی کام کیسے کرنا ہے کام کر کے دکھاؤں گا کیسے کرنا ہے کہاں پر کرنا ہے کام کیا ہے کام کی ٹیکنک کیا ہے صرف آپ نے سمجھنا ہوگا آپ کی رسپورسیبیلٹی ہے میری رسپورسیبیلٹی ہے کہ میں آپ کو سمجھاؤں سیکھاؤں بہت ہی آسان کام ہے بہت ہی سمپل سے کام ہے آگے آپ نے غور سے دیکھنا ہے بس ویڈیو غ بہت ہی آسان کام ہے دلچسپ کام ہے جو میرے بہن بھائی گھر بیٹھے ہیں جن کے پاس کام نہیں ہے جن کے پاس نوکری نہیں ہے بھائی جن یہاں پر آئیں آپ کو ہمیشہ اریجنال ایتھینٹک کام بتایا جاتے ہیں چلتے ہیں اس سکرین پر کام کیا ہے کام کی ٹیکنیک کیا ہے کس طریقے سے کرنا ہے سٹیپ بے سٹیپ ای ٹو زیٹ آپ کو سمجھانے والا ہوں آپ کو سکھانے والا ہوں اور انشاءاللہ آپ جب یہ کام سیکھیں گے سمجھیں گے اور کریں گے انشاءاللہ آپ کو آرننگ ملے گی چلتے ہیں اس سکرین پر کام کیسے کرنا ہے جی دوستو سب سے پہلے ہم نے اوپن کیا ہے ایکسپائرڈومینز.com اس ویب سائٹ کا نام ہے اس ویب سائٹ کو جب آپ لکھیں گے ایکسپائرڈومینز.com سرچ کریں گے تو یہ آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اب اس ویب سائٹ پر آنے کے پاس سب سے پہلے آپ نے ادھر لاغ ان کرنا ہے یا سائن اپ کرنا ہے سائن اپ کرنے کے بعد یہ ساری کی ساری جتنی بھی ڈومین ہیں مین ڈومین ہوتی ہیں ایکسپائرڈومین ہوتی ہیں یعنی جو بھی ڈومین ہے آپ کو یہاں آسانی سے مل جاتی ہیں جو بھی نام آپ کو کلائنٹ دیتا ہے جو بھی کام دیتا ہے وہ یہاں پر آسانی سے جیسے آپ کو کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے اس نام کی دومین چاہیے تو آپ یہاں پر آ کر آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں ادھر پیڈ بھی پڑی ہوتی ہے دومین جو بھی سرچ کریں وہ بھی آسانی سے آپ کو مل جاتی ہیں آپ کے سامنے ہیں فور ایزمپل ہم نے یہاں پر لکھا سرچ والی جگہ پر دان کاش دان کاش ہم نے لکھا دان کاش کے آپ کے سامنے اس وقت آویلیبل ہیں جو اس وقت آویلیبل پڑی ہیں پیڈ پڑی ہیں ساری کی ساری تو آپ کو جب ایک کلائنٹ کہتا ہے کہ مجھے دان کاش کی نام سے جتنی بھی دومین ہیں مجھے دکھا دیں تو آپ یہاں پر سرچ کر کے آسانی سے اسے سکرین شوٹ کر کے دکھا سکے کہ آپ کے اس نام سے یہ دومین اس وقت آویلیبل پڑی ہے یہ اتنا سمپل سا کام ہے جسٹ آف جسٹ دو سیکنڈ کا کام بھی نہیں ہے تو ویسے کرنے پہ آئے تو سکون سے ایک سے دو مل لگانے کے بعد آپ کو یہ کام آسانی سے مل جائے گا دان کاش کے مطلقہ جتنی بھی دومین ہیں جیسے دان کاش کام دان کاش گیم کام دان کاش گیمنگ ہو گیا جتنی بھی ہیں ساری کی ساری دومینز یہاں پر آپ کے سامنے آویلیبل اس وقت موجود ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کام کرنا کہاں ہے کیسے کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں تفصیل سے اسی ویڈیو میں اس وقت جو میں آپ کو سامنے آئے کہ جو میں نے آپ کے دان کاش کے مطلقہ جتنی بھی دومین تھی آپ کے سامنے یہاں میں نے لیسٹ اوپن کر کے دکھا دی اب دان کاش کے مطلقہ بھی کھول سکتے ہیں دوسری عدد جتنی بھی ہیں وہ بھی جو مرضی کلائنٹ آپ کو جو بھی نام دیتا ہے یہاں پر آ کر آپ آسانی سے سارچ کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کام کرنا کہاں پہ ہے آپ کو اڈر کہاں سے ملنا ہے سب سے پہلے ہم نے آنا ہے کہ فائنول ڈاٹ کاؤم پر آنے کے بعد ہم نے یہاں پر لکھنا ہے دومین دومین لکھنے کے بعد ہم نے سرچ پر کلک کیا جتنی بھی سروس ہیں دومین کے مثل تو یہ ساری آپ کو یہاں پر آسانی سے مل جائیں گی تو یہ جب ہم نے دومین لکھا دومین لکھنے کے بعد سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد یہ ساری دومین ہمارے سامنے آ چکی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں گگز ہیں کہ انہوں نے کتنا کمایا ہے کیسے کمایا ہے کام کا طریقہ آپ کو میں نے پہلے ہی بتا دیا اس ویڈیو میں اب میں بتاتا ہوں کہ جن بندوں نے اس کام سے پیسہ کما چکے ہیں بیٹھے بیٹھے گار کتنا پیسہ کما چکے اب ہم نے یہاں پر لکھنا ہے ویب سائٹ ڈومین سرچ کیا ویب سائٹ ڈومین لکھنے کے بعد ہم نے یہاں پر آگئے اب اس وقت ایک ہزار پنتالیس سرویس آویلیبل ہیں یعنی جتنے کمپیشن کام ہوگا اتنے چانس زیادہ ہوں گے آرڈر ملنے کے جیسے اب آپ کے سامنے یہاں پر صرف ایک ہزار پنتالیس بندے اس وقت آویلیبل ہیں اس کے علاوہ کیونکہ کمپیشن بہت ہی کام ہے یہاں آرڈر ملنے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں اب یہاں پر دیکھیں جو بھی بندہ ہے کوئی بندہ بھی ویلہ نہیں بیٹھا کسی نے دس کسی نے بیس اکرار آرڈر کر رکھے ہیں اب آپ نے یہاں پر گیک پر کلک کیا آئی ویل موو ٹرانسفر یور ویب سائٹ نیو ہوسٹ اینڈ ڈوینڈ یعنی وہ جو آپ کلائنٹ سے آپ بات کریں گے اس نے بیسک ریٹ رکھ 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 سارے اس کے ریٹ بھی سامنے ہیں تو یہ اب آپ کے سامنے کے اس نے سو تین آرڈر کر چکا ہے آٹھ آٹھ آرڈر اس وقت اس کے پاس کیوں میں پڑھے ہیں یعنی پینڈنگ پڑھے ہیں اس کے انتظار میں اس نے بک کر رکھے رکھے ہیں اب میں آپ کو نیچے لے کے چلتا ہوں جو بھی بندہ کوئی بندہ بھی ویلہ نہیں بیٹھا آپ کے سامنے ہے ہر بندہ کا اب میں نے یہ کی کھولی آئی ویل ٹرانسفر مگریٹ ورڈ پریس ویب سائٹ نیو ہوسٹ اینڈ ڈوینڈ بیسک ریٹس کا دس ہے سٹینڈر تیس ہے پریمیم ایک سو پچیس ڈالر ہے سمپل سا کام ہے اب میں نے کام کا طریقہ آپ کو پہلی بتا دیا اب ایکسپائر ڈوینڈ پر جا کر جو بھی ہے آپ کو کلائن دیتا ہے کہ مجھے نانکاش کے متعلق جو بھی نام بتاتا ہے کہ مجھے اس نام کی ڈوینڈ چاہیے تو یہ ڈوینڈ صرف آپ کو دیکھ آپ نے اسے ہارڈر پک کرنا ہے جیسے یہاں پر دیکھیں سٹیلنگ کلون نیو ڈوینڈ جتنی بھی ڈیو ہیں ایکسپائر ہیں فریش ہیں آل ٹو آل جتنی بھی ڈوینڈ ہے آپ کو وہاں اس ویب سائٹ پر مل جائیں دیکھیں گی جو میں نے آپ کو ابھی دیکھائی ہے سمپل سا کام ہے اب یہ دیکھیں یہاں میں نے جو آپ کو دیکھا ہے سمپل کام کوئی مسئلہ نہیں بس آئیں سرچ کر کلک کریں یہاں پر بس آپ کو آکر لوگ ان کرنا پلتا ہے یا اکاؤنٹ سائن اپ کرنا پلتا ہے بس اس سے زیادہ کوئی آپ کو پیسے بھرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ یا آپ کو خریدنے کی ضرورت کوئی ٹینشن نہیں ہے بس آپ نے جسٹ بتانا ہے جو اپنے کلائنٹ سے آپ اسے نام پوچھ ہوگی اس کے بعد آپ نے سرچ کر کے اسے بتا دینا ہے کہ یہ ڈومینڈ اس وقت آویلیبل ہے سمپل سا کام ہے میں نے آپ کو کر کے بھی دیکھا دیا پروو بھی دیکھا دیا میرے بھائیوں ذرا سی محنت کو دو ذرا سا سمجھو آرڈر پیسہ سب کچھ آپ کے انتظار میں بس آپ ذرا سی محنت کریں محنت کریں گے کامیابی انشاءاللہ اللہ تعالی دے گا اس بائی نے دو سو ترانوے آرڈر کر چکا ہے یعنی جتنے بھی بننے ہیں سمپل سا کام ہے سمپل سی سکلز ہے کام کر کے اچھا خاصا پیسہ کمہ رہے ہیں تو یہ آپ کیوں نہیں کمہ سکتے یہ بھی تو ہم جیسے ہی بننے ہیں جی جناب یہ ایک کام آپ کو سمجھا چکا ہے جو میں نے آپ کو تفصیل سے سٹیپ بائی سٹیپ سمجھایا ہے جو آج کا ہمارا ٹاپک تھا دو آسان سکلز کے بارے میں ایک سکلز میں نے آپ کو سمجھا دیئے اب چلتے ہیں سیکنڈ سکلز کی طرف اب ہم آ گئے ہیں فائیور پر فائیور پر آ کر ہم نے سرچ بار پر لکھا ہے موٹیویشنل کوئیٹس اس کے بعد ہم نے سرچ کیا سرچ کرنے کے بعد ٹوٹل فائیور کے اوپر کتنے بندے اویلیبل ہیں صرف اور صرف ایک ہزار بہتر سرویس اویلیبل ہیں پوری دنیا میں اگر ہم لوکل سیلر پر کلک کرتے ہیں ہیں آن لائن سیلر پر کلک کرتے ہیں تو چیک کرتے ہیں کہ آن لائن لوکل سیلر مطلب پاکستان میں اس وقت لوکل سیلر آن لائن کتنے بیٹھے ہیں اس کا بھی میں آپ کو ریزالٹ دکھاتا ہوں اس وقت ٹوٹل ہمارے سرچ میں ریزالٹ آیا ہے صرف سیونٹی یعنی سترہ سرویس اویلیبل ہیں پورے پاکستان میں صرف تارہ بندے یہ کام کر رہے ہیں کوئیٹس بنا کے یہاں کام کر رہے ہیں یعنی کمپٹیشن بہت ہی کام ہے آرڈر ملنے کے چانس ہنڈرٹ اور ٹین پرسنٹ زیادہ ہیں کام کیا ہے کوئیٹس کے بارے میں آپ آر ریڈی جانتے ہیں موبیل پر بھی یہ بنا سکتے ہیں لیپ ٹاپ پر بھی بنا سکتے ہیں اب یہ میں نے آپ کو مکمل کام بنا کر بھی دکھاتا ہوں کس ویب سائٹ کے اوپر ہم نے بنانا ہے کیسے ڈیلیور کرنا ہے فیل وقت میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اس ایک گک کے اوپر میں نے کلک کیا آئی ویل کریئٹ موٹیویشنل کوئیٹس ویڈیو اینڈ آڈیو وائس آور یعنی یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں ویڈیو میں بھی بنا کے دے سکتا ہوں آڈیو بھی ڈال سکتا ہوں وائس آور بھی ڈال سکتا ہوں اب میں آپ کو ویڈیو والے کوئیٹس بھی بنا کر دکھاؤں گا بیسک ریٹس اگر ہم دس ڈالر کو ضرب دیتے ہیں آج کے حساب سے تین ہزار بنتا ہے تین ہزار بنتا ہے تو سمجھو ایک سو اکتالیس کے ساتھ ضرب دیتے ہیں تو کتنی اماؤنٹ یہ کما چکا ہے ایک سو اکتالیس آڈر یہ ڈیلیور کر چکا تھا اماؤنٹ کتنی بنتی ہے چار لاکھ تیس ہزار پی صرف یہی بندہ کام کر کے کما چکا ہے کام کا طریقہ آپ کو بتا دیا اب میں سکھاتا ہوں کہ یہاں آپ نے قویٹس بنانے کس ویب سائٹ کے اوپر ہے بنتے کیسے ہیں اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتاتا ہوں سیکنڈ گیگ میں نے آپ کو اپن کر کے دکھاتا ہوں سیکنڈ گیگ میں میں سیم اسی طریقے سے آئی ویل گیو موٹیویشنل انسپیرڈ قویٹس یعنی یہ بھی سیم اسی طریقے سے کام کر رہا ہے یعنی قویٹس بنا کے یہ بھی ہزاروں نئی لاکھوں کما رہا ہے آپ بھی کما سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں الڈو میں کرنا چاہیں انگلیش میں کرنا چاہیں اس کا بیسک ریٹ پانچ ڈالر ہے کام کا طریقہ آپ کو سمجھا دیئے اب یہ بتاتا ہوں یہ قویٹس بنانے کس ویب سائٹ کے اوپر ہیں بنتے کیسے ہیں فیری میں اب اس کے بعد ہم چلیں گے نیکس ویب سائٹ کے اوپر کینوہ کے اوپر کینوہ ویب سائٹ پر آ گئے کینوہ کا نام آپ نے آر ایڈی سنا ہوئے سرچ بار پر ہم لکھتے ہیں قویٹس قویٹس لکھنے کے بعد ہم سرچ کرتے ہیں یہاں دیکھیں نیچے آ گیا موٹیویشنل قویٹس موٹیویشنل قویٹس پر جب ہم نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد یہاں ہمیں بنے بنائے ٹیمپلیٹ مل جائیں گے ویڈیو میں بھی مل جائیں گے پک میں بھی یعنی فور ٹو میں بھی مل جائیں گے آپ ویڈیو میں بنانا چاہتے ہیں وہ میں آپ کو ویڈیو والا بنا کر دکھاتا ہوں طریقہ سیم اور بہت ہی آسان سے طریقے کے ساتھ آپ نے سمپلی چوز کرنا ہے ٹیمپلیٹ کون سا فور ایمپل میں نے یہ فرس والا ٹیمپلیٹ چوز کیا اس کے بعد چوز کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ آ چکا ہے اس کے بعد کسٹمائز دس ٹیمپلیٹ پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہ ٹیمپلیٹ جو تھا جس کے اوپر آج ہم نے ورک کرنا ہے یہ ہمارے سامنے آ چکا ہے اب اسے ہم زوم کر لیتے ہیں اس کے اوپر آپ انگلیش میں لکھنا چاہے اردو میں لکھنا چاہے بیک گراؤنڈ وائس چینج کرنا چاہے بیک گراؤنڈ کلر چینج کرنا چاہے جیسے مرضی ایڈیٹنگ کرنا چاہے آپ سمپلی ایزی کر سکتے ہیں اور فرزیمبل میں نے یہ آپ کو پلے کر کے دکھا دیئے لیکن پلے جب ہم کرتے ہیں تو مکمل یہ ورڈ بھی چلتے ہیں پیچھے ویڈیو بھی چلتی ہے اس کے بیک گراؤنڈ پہ اور وائس ویڈ ڈال سکتے ہیں وائس ڈالنے کا طریقہ بھی میں آپ کو سمجھاتا ہوں بہت ہی سمپل سے آسان سے ویڈیو کوئس بھی آپ بنا سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دیکھیں ہم نیو ٹیپ پر آگئے نیو ٹیپ پر میں نے کوئس لکھے اردو میں یہاں پر میرے پاس پک آگئی یہاں میں کوئی بھی ایک میں یہاں سے کوئس اٹھا لیتا ہوں ایک شیرو شیری یا کوئی بھی کوئس اٹھا لیتا ہوں یہ دیکھیں آگئے ہیں جیسے یہ لکھا ہوا ہے اردو میں رشتوں کو وقت دو تاج میل دنیا نے دیکھا ہے ممتاز نے نہیں اس کے بعد ہم نیو ٹیپ پر آتے ہیں اب یہاں انگلیش ٹو اردو سرچ کرتے ہیں یہاں پر اردو لینگویج سیلیکٹ کرتا ہوں یعنی میں اردو میں کوئس لکھنا چاہ رہا ہوں تو اس اردو لکھنے کا طریقہ یہ ہے تو یہی اب کوئس میں فارجمپل یہاں پر آ جاتا ہوں اردو میں لکھتا ہوں یہاں پر ہم سمپلی وائس کر کے بھی ہم لکھ سکتے ہیں اگر آپ ٹائپ کر کے لکھنا چاہے وہ بھی کر سکتے ہیں تو میں نے وائس آور کے ذریعے اسے یہاں پر لکھا میں نے بولا اور لکھا لکھایا آپ کے سامنے آگیا اس کے بعد میں نے سمپلی اسے سیلیکٹ کرنا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے اسے کاپی کرنا ہے کاپی کرنے کے بعد فیل وقت میں یہاں ایک لینڈ سیلیکٹ کرتا ہوں یعنی یہ تین لینڈیں ہیں تو میں فیل وقت صرف ایک ٹاپک سارچ کرتا ہوں رشتوں کو وقت دو یہاں سے میں نے سیلیٹ کیا اسے میں نے کنٹرول سے کیا کاپی کرنے کے بعد میں یہاں آگیا اب یہاں پر آنے کے بعد میں نے all select کیا اور یہاں ہی کنٹرول وی یعنی پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد آپ اسے زوم بھی کر سکتے ہیں زوم ان بھی کر سکتے ہیں اس کا کلر بھی چنج کرنا چاہئے اب اس کی longitudinal کا style چنج کرتے ہیں آپ نے یہاں پر click کرنا یہاں پر آپ کو اے ٹو زیٹ اور لینگویج مل جائیں گے اس میں نے لینگویج کا سٹائل اس کا چینج کر دیا چینج کرنے کے بعد اب میں اس کے بعد نیچے یعنی سپیس دوں گا سپیس دینے کے بعد اب میں اس کا سیکنڈ فکرہ یعنی سیکنڈ لائن میں یہاں پر ایڈٹ کروں گا سیکنڈ لائن ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر آ کر میں پیس کر دوں گا یہ دیکھیں سیکنڈ لائن بھی آ چکے ہیں اب ہم نے اسے زوم کرنا ہے زوم کرنے کے بعد اس کی سیٹنگ کر لینی ہے یعنی سیٹنگ آپ نے دو لائنوں میں کرنی ہے تین لائنوں میں کرنی ہے سمپلی جیسے آپ کو کلائنٹ دیتا ہے میں فیل وقت آپ کو طریقہ کار سمجھا رہا ہوں باقی آپ نے ویسے کرنا ہے جیسے آپ کو کلائنٹ آرڈر دے گا سمپلی آپ نے یہاں پر کلر چینج کرنا چاہیں کر سکتے ہیں ایڈیٹنگ میں کلر چینج کرنا چاہیں جو مرضی کلر ایڈ کرنا چاہیں آپ سمپلی کلر پر کلک کریں گے تو یہ کلر چینج ہو جائیں گے لیکن کلر ہمیشہ وہی رکھنا ہے کہ بیک گراؤنڈ کا کلر تیز ہو اور فرانٹ پر ہلکا ہو تاکہ کلیر لکھا ہوا آسانی سے سمجھ بھی آئے ہمارے کلائنٹ کو پسند بھی آئے ایسے یہ آپ نے سمپلی پلے کرنا ہے اردو میں بھی لکھا ہوا آ جائے گا انگلیش میں بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اور سمپلی شیئر پر کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کا آپ کے پاس اپشن کھڑا ہے ڈاؤنلوڈ پر جب آپ کلک کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کو ایم پی فور ویڈیو میں چاہیے یا جی پی وی جی میں چاہیے ایم پی فور ویڈیو پر کلک کیا تو یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں سمپلی میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا اس کے علاوہ اگر آپ کو یعنی پک میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں سمپلی پک پر کلک کریں گے پک پر جب آپ کلک کریں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے ایسے کسٹمائز ٹیمپلیٹ پر کلک کریں گے جیسے آپ کے سامنے وہ پک آئے گی آپ اس کے اوپر بھی لکھ سکتے ہیں یہ دونوں طریقے ہیں بہت ہی آسان ہیں بہت ہی سمپل ہیں آپ جیسے ویڈیو والا بھی دکھا دیا پک والا بھی آپ کو سمجھا دیا اب جیسے یہاں پر آ جاتے ہیں یہ جو ہم نے ایک گیک اوپن کی ہوئی تھی یہ ہے ویڈیو میں ویڈیو میں بنانے کا طریقہ میں نے آپ کو کمپلیٹ سمجھا دیا سمپل سا بارک ہے بہت ہی آسان ہے بس آپ کام کریں محنت کریں اور کمائیں بہت ہی سمپل سا کام ہے جو میں نے آج آپ کو دو سکل سمجھائیں گے اوکی جناب اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں سبکرائب کریں اور ان لوگوں تک شیئر کریں جنہیں اس کام کی ضرورت ہے بہت ہی زبردست اور امیزنگ کام ہے اوکی جناب اجازت دیں اللہ حافظ